باری وڈ کی نامور ڈانسر اور ادھاکارہ نورہ فتحی نے فیمینزم سے مطالق دیئے گئے اپنے بیان پر معافی مانگ لی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق 32 سالہ ڈانسر نے دی ممبئی جنری کو حالیہ انٹرویو کے دوران فیمینزم سے مطالق ماضی میں دیئے گئے ایک بیان پر معذرت کر لی ہے ادھاکارہ اور ڈانسر نے کہا میرے بیانی سے لوگوں کو تکلیف ہوئی جس پر میں معذرت پا ہوں میرا یہ مقصد نہیں تھا بلکہ میں تو چاہتی ہوں جو کچھ آج مغرب میں ہو رہا ہے وہ یہاں ہو لوگوں نے اسے غلط سمجھا ادھاکارہ نورہ فتحی نے کہا میرے نظریہ کے مطابق روایت اقدار و اخلاقیات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دونوں مرد اور عورت کو مل کر اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے اور انہیں معاشرے کا ایک قابل فرد بننا چاہیے یاد رہے نورہ فتحی نے ماضی میں فیمینزم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیمینزم کے نام پر جس نظریہ کو معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے وہ قدرت کے نظام اور ہمارے روایتی خاندانی اقدار کے خلاف ہے واضح ہے نورہ فتحی کو بولی وڈ میں بریک فلم راکی ہینڈسم کے گیت راک دا پارٹی میں ڈانس کے بعد ملا جس کے بعد وہ دیکھتے ہی دیکھتے بھارت میں سب سے مشہور رکاسہ بن گئی